ہمارا نیا سال شروع ہو گئی 1445 علیہ وسلم اور سال کی ابتدا ایک بڑے سانحہ سے دوتی ہے شہادت حسین علیہ السلام یہ باریس کا ایک بڑا سانحہ ہے سب سے بڑا سانحہ ہے علم اپنی انتحادت اور مظلوم بھی اپنی انتحادت یہ تحرین تبارہ نہ حسین جیسا ہوگا کوئی علمائی مظلوم اتنا بڑا کوئی آئے گا اب ہم سارے ہی کٹ جائیں تو ان کے خون کے ایک کترے کے برابر بھی نہیں ہیں تو لہذا آٹتی تھوڑی تھی بہترہ لیکن علم کی تو آٹتی اتنی بڑی تھی کہ اگر ایک لڑے میں میں دیسا ہوں اللہ اب وہ جو دسمبر جنوری کا سال ہے لوگ شرابیں پیتے ہیں بانس کرتے ہیں جناہ کرتے ہیں دولگا پڑا ادھر جو ہی محرم آتا ہے تو سوگواری کی کسیت تہا ہو جاتی ہے تہا ہو جاتا ہے چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد ہے کہ دس محرم کو میرے والے ساہب بہت روتے ہیں مجھے اتنی بھی نہیں ساہب کیلئے روتے کرتے ہیں دس محرم کے دن میں اوت روتے ہیں پھر بچ پھر بعد میں ساہب میں آئے گا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کربلا کیا اور پین کیا چھوٹا سا کتنا سا ہوں گا کتنا یہ ہے تو اللہ کے نبی کا خاندان اس کائنات کا سب سے افضل خاندان ہے اس بھی ہرا ان سے بڑا کوئی خاندان ہے میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جب اللہ تعالی نے ساری دنیا کے انسانوں کو دیکھا اس میں اللہ تعالی نے آدم کی اولاد کو جب دیکھا اس میں سے اللہ تعالی نے عربوں کو علکھ دیا پھر عربوں کی چھانٹی کی اس میں سے مذر کو علکھ دیا مذر آپ کے بڑا دادا ہیں پھر مذر کی نسل کی چھانٹی کی اس میں سے قریش کو علکھ دیا پھر قریش کی چھانٹی کی اس میں سے حاشم کو علکھ دیا پھر حاشم کی چھانٹی کی اور اس میں سے مجھے مجھے اس کائنات کا سب سے عالی نصر اور کسی نبی پر درود بھیجنے کا امت کو حکم نہیں آئے اللہ نے بنو سرائیز ہے کہ موسیٰ پر درود بھیجنے نہیں آئے دعوت علیہ السلام کے بارے میں کہا ہو یا ریسا علیہ السلام کے بارے میں کہا ہو کہ ان پر درود بھیجنے ہمارے نبی پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عجیب بار اپنے عزاز سے شروع کیا اللہ اللہ کا نام لے کر آئے صفحہ کی نام لے کر آئے ہمیں جن جوڑنے کے لئے اور انہ کے ساتھ مانو یا ناما ہمارا اللہ وہ صرف اکیلہ اللہ نے وملائکت اور اللہ کے پرشتے اپنا نام دو دفل ملائکہ بھی ہوسکتے ہیں ملائکہ نہیں اللہ کے پرشتے ہیں وملائکہ کا ہو اور اللہ کے پرشتے ہیں یسلون علیہ نبی اس نبی پر ضرور بھیجتے ہیں اور یسلون کا جو لفظ ہے اس میں تقرار ہوتا ہے ایک دفن ہی بھیجا لگا ہے ہر وقت بھیجتا رہتا ہے ہر وقت ضرور بھیجتا رہتا ہے لہٰذا یا ایوہ اللہ دین آرم اے ایمان مد صلو علیہ وسلم تم بھی اس پر اپنے درود سلام کریں تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ سلام تو ٹھیک ہے ہم آپ کو کہتے ہیں سلام علیہ وسلم تو آپ پر درود کسے پڑھیں اللہ صلیم علیہ وسلم و عالی abraہیم تاما صلیم علیہ وسلم و عالی بہرائیم بیشتے ہیں اللہ مبارک محمد و عالی ایمان الو شخص کسی نبی کی آل پر درود پڑھنے کا گفت seeks مرے نبی کی آل پر درود پڑھنے کا گفتcean تو جب حضرت فاطمہ کی اندرہ برس عمر ہوئی تو رشتے آنے چکے خوب و کر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے خوب کہا آپ نے مادلت سبھا حضرت عمر نے کہا کہ میں خلب گاروں آپ نے مادلت سبھا عبد الرحمن بن عوف نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے رشتہ مانگو جرہ رشتہ رو گا ہے وہ کہنے کہ میرا تو گھر بھی ازادی گھر بھی نہیں کہنے کہ میرا تو گھر بھی کوئی میں فقیر آج ہوں مجھے کیسے رشتہ دیں کہنے لیں کہ تم جاؤ تو میرا رشتہ ہو گا کن تو پیجا مسجد اور خود سارے باہر پر آپ تشریف فرماد سے ہو حضرت علی کے عمر 21 برس تو وہ حیبت کی وجہ سے بولنا سکتے آپ کو تو پتہ چل کیوں آئے آپ نے کہا علی کیسے آئے خاموش اتر آپ کا خود کہا فاطمہ کرشتے کے لئے آئے ہو تو آپ نے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ کر آپ اٹھ کے اٹھ کے گھر چلے گا تو حضرت علی باہر نکلے ساتھی کڑے تھے بہت دارمان بے نوف نہیں تو پھیجا تھا کہنے کہ کیا ہوا کہنے کہ تو نے مجھے بیزت کروایا انکار ہو گیا کچھ بولے کہا نہیں بولے تو کچھ نہیں کہا کچھ بولے مو سے کہا انشاءاللہ کہا تھا کہا پہ مبارک ہو کہا وہ کیسے کہا میں بے کہا انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے اب یہ آپ نے حالانکہ اس سے پہلے جبریل آ چکے ہیں یہ واحد شادی ہے جس کے لئے یہ جبریل نے آ کر کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ علی کے لئے ہے اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود آپ نے ہانے کی گھر گئے بیٹی کو گل گیا بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے ہاں کر دی یہ سبق سکھانا تھا ہم عام طور پر بچیوں سے ہمارے دہاتوں میں تو بیٹیوں سے کوئی پروچھتا ہی کوئی نہیں پڑے لکھوں میں شاید کوئی ہو ورنہ تو وہ ایسے بان دیتے ہیں جیسے گائے بینس کو باندھا جا اگلا شراب بھی ہے جواری ہے جو بھی ہے تو وہ اس بنیاد پہ آپ نے امت کو ایک سبق دینا تھا کہ بچی کا بھی حق ہے چاہے جبریل آ کر کہے تو بھی بیٹی سے پوچھو کہ یہاں تیرا ہاں کر دی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاں کی پھر آپ نے ایلی سے کو بلایا کہ جاؤ لوگوں کو بلاو تو آپ سارے مسجد پھر گئی تو آپ ایسے آپ نے ایک کو آگے بٹھایا وہ فرمایا کہ میرے اللہ کا حق جبریل میرے پاس لے کر آئے ہیں کہ میں فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کرنا سبحانہ تو آپ نے خطبہ پڑا اور کہا کہ علی میں نے فاطمہ بن کے محمد کو چار سو درم کے عیوز مہر کے عیوز کے لئے کام میں دیا تو انہیں مجھول کیا تو انہوں نے ہمیں رسمی جبینہ قبول کیا اور سجد میں نے کہا اللہ اکبر دعا مانگی اس دعا پر اللہ کے نبی نے آمین کہا کہ آپ نے سارے مجمعے کو دو روایتیں یا شہد کا شربت پھلایا یا خجور پھلایا تو اس کے بعد کوئی مختلف روایات ہیں کتنے دنوں پورن تو رخصی نہیں ہوئی کچھ عرصے کے بعد وہ کئی کئی کول ہیں اپنے حضرت عقیل نے آ کر کہا حضرت سلمان فارسی نے آ کر کہا جی تو رخصی ہو جائے حضرت علی حضرت عقیل اور حضرت سلمان فارسی یہ تین آدمیوں کی بارات ہیں جو حضرت علی اونٹنی لے کر آئے اس کو باہر بتایا آپ نے ان کو باہر پڑا کر دیا اور علی کو اندر لے اور ایسے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور ایسے علی کے ہاتھ نے ایسے دیا اور کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک اور پھر فاطمہ سے کہا بیٹی جو میرے فاندان میں مجھے سب سے پیارا تھا میں نے تیرا رشتہ اس کے ساتھ دیا اگر آپ نے پانی منگوایا کہ علی اس میں آخری دو صورتیں گیا ان کو پڑھ کے دم کیا پھر ایسے اونیاں ڈبو کے ان کے سینے پر چھٹتا دونوں پھر ان کو دم کیا ان کی کمر پر چھل کرتا اور کہا کہ اللہ کے نام پر جاؤ اور عشاء پڑھ کے میں آؤں گا میرا انتظار پر اور آپ نے بڑا اعتمام فرمایا آپ نے حضرت ام سلمہ اور حضرت آئیشہ سے کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ فاطمہ مجھے بہت محبوب ہے تم اس کو دلہن بہار اس کو دلہن بہار امام مالک رحمہ اللہ کی بیٹی کی شادی تھی تو انہوں نے امام لیس ابن سعید بڑے مالدار ان کو مصر خط لکھا کہ بیٹی کے رخصی کے لیے کپڑے تیار کرنے اس میں اور اس فر ایک گوٹی تھی جس سے زفرانی رنگ آتا تھا کپڑوں پر اس وقت تو ایسے ہی کلٹ کیا کرتی تو وہ یہاں بہت مہنگی ہے تو مجھے بجوا دو بچی کے لیے انہوں نے تیس اونٹ پر کے بجوا دیا تو انہوں نے تو تھوڑا سا اس میں استعمال کیا باقی پانچ سو دینار کا بیش دیا امام مالک رحمہ تو اس طرح یہ احتمام کرنا یہ بھی میری نبی کا طریقہ ہے تو آپ نے ان کو دلہن بنوایا تو پھر آپ نے ان کو ایک چار پائی دی رنگین جس کے رنگین پائی دی اور ایک دستر دیا ایک سرانہ دیا دو چادریں دی ایک کالی تھی ایک کلٹ تھی ایک گھڑا دیا ایک چکی دی ایک مشکیزہ دیا ایک لوٹا دیا ایک مسلح دیا یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی بیٹی کو تو تعلیم چیز عطا فرمائے اور ہاں دست ہی میں نے نو کی نہیں دو چاندی کے کڑے دست پوری ہوتا بازو بند وہ کڑے نہیں ہوتے تو وہ پورا ایسے ہوتا تھا کبر ہو جاتا تھا یہ میں گیا ہوں در بار در بار در بار دیکھ وہ پہنٹی ہیں پہنٹی ہیں پورا بازو بند جو جو وہ بازو بند وہ بازو بند اور اگلے دن حضرت تعلیق کو بڑا کر گا ولی ماں کروں پرس میں ولی ماں کروں تو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ میرے پاس ہے تم باہر میں کہا وہ دوست کو انتبہ کریں تو انہیں اپنی طرف سے ان کو کچھ پیسے دیئے کہ جاؤ اس سے سوٹش کریں انہوں نے اسے کھی خریدہ اور خجور خریدی اور شہد خریدہ ان تیم چیزوں کو آپ نے گھر بلوا کے مکس کروائے بوری ڈنڈے سے اور اس کی سوٹ ڈش تیار کہ ولیمے میں یہ سوٹ ڈش رکھنی ہے رکھنی ہے فاطمہ اور علی کے ولیمے اور وہ اپنے کھانے میں چھوارے ڈلوائے کورما پکوائے کھانے میں چھوارے ڈلوائے اور تازہ روٹی لگوائے تازہ روٹی تندور اور حضرت انیس فرماتے ہیں علی اور فاطمہ جیسا ولیمہ ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اور آپ خود بیٹھے دیکھ پر کھانا تقسیم کرنا سبحان اللہ اور اس میں دسہ خان پر کھجور بھی تھی انگور بھی تھی اور میرے نبی والی سوٹ ڈش بھی تھی تازہ روٹی بھی تھی اور کورما بھی تھا کتنا پھولی فطلق ولیمہ کی اور نبی کے ہاتھ کی برکت تھی آپ تقسیم کر سارے کھا گئے پھر بھی اتنا ہی تھے دیکھ میں سے ذرا بھی کم نہیں ہوئے سبحانہ تو بید رضی اللہ نے ایک سفر میں دیکھ پکا رہے تھے صاحبہ جہاد میں تھے تو بکرا سارہ ہوتا دیکھ میں آپ قریب بیٹھے دائم کناول نہیں ادھر رہا بید مجھے دستی پکڑا میں تو انہیں ایسے وہ نکالی دوری سے اور آپ کو دے دیتا آپ نے اس پیسے دونوں کے ناروں سے پکڑا اور ایسے کارٹ کارٹ ککھایا نوش نوش کے کھایا ہاتھوں سے پھر کہنے کے ناول نہیں آتھر رہا مجھے دستی پکڑا تو انہوں نے پھر نکال آپ نے پھر اس کو کھایا گرہ میں نے کہا ناول نہیں آتھر رہا مجھے دستی پکڑا میں نے کہا یا رسول اللہ بکرے کی دو ہی ہوتی ہے آپ نے کہترہ بھلا ہو جائے اگر تو میرے کہنے پہ ہاتھ ڈال دیتا تو جب تک میں کہتا رہتا اللہ مجھے نکال آپ نے سارے مدینے کو ولیمہ کھلا دی اور دیگ میں سے ایک کترہ بھی کبھی کم نہیں ہوا تھا تو اس احتمام سے یہ شادی ہوئی اور یہ ولیمہ ہوا یا حضرت زینب جن کا نکاح اللہ نے پڑھایا تھا اللہ کے نبی کے ساتھ اس کا احتمام ہوا تھا پھر پھر حضرت خواقم رضی اللہ علیہ کے ولیمہ جب حضرت حسن پیدا ہو تو آپ نے پوشا کیا نام رکھا ہے علی صلی اللہ علیہ کہنے کے یہ حرب حرب کہتے ہیں جنگ یوت ہو تو خود جنگ یوت ہے شاہ سوار تھے کہنے کے نہیں اس کا نام ہے حسن اللہ کے ساتھ تو اس کو آپ نے گھٹی خود دی حضرت حسن کے نمی میں خود دا اور ان کے کانوں میں عزام دی حقامت کہی تیرے ایک ہفتے کے بعد ان کے بال صاف کر رہا ان کے وزن کے برابر شاندی سب کر رہا دو بکر اقیقے میں آپ نے زبا فرمایا دو تقسیم کی اتنی آپ نے پوشی منا پر حسین پیدا ہوئے دس مہینے کے بعد تو آپ نے پوشا ان کی بھی آپ نے اذان بھی دی اور آپ نے حکامت بھی کہی لیکن ہن کو گھٹی ماں نے پہلے دے دی حضرت فاطمہ نے پہلے دی کھٹا رکھا نبی نے کہلیں کہ کیا نام رکھا ہے کہلیں کہ یہ حرب حرب جنگ کوئی پہلا نام کہا نہیں نہیں اس کا نام ہے حسین اللہ پھر آپ نے کہا کہ جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ دو نام اللہ نے کسی کو نہیں رکھنے لیے اللہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے رکھتے ہوئے آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن رکھا جا رہا ہے اور حسین رکھا جا رہا ہے اس سے پہلے کبھی کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا جا رہا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں کتنا لاد دیا آپ کہ آپ فرض نماز پڑھا رہے ہیں فرض نماز باچ باچ مال اور دونوں بچ کھا پانے دیں گے دونوں بچ دوڑتے دوڑتے آئے اور ہمارے نبی سجدہ میزون کی کمر پہ چڑ گئے اور بیٹھ کے خسر خسر کرنے اللہ کا نبی نے سجدہ ہی لمبا کرنا یہ نہیں ہاتھ مارکم کو گرا دیا ہو سجدہ جب زیادہ لمبا ہو گیا تو صحابہ کو تشویش ہو گئی کہ فرض تو نہیں ہو گئی عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سر اٹھا دیا تو دیکھا تو دونوں اوپر بیٹھے ہوئے آپس میں گٹمٹ کر گئے کہنے کہ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اتارنے کی ایسے سجدے میں تھے تو یہاں سے نظر آیا ایک ہاتھ آ رہا ہے بچوں کے لیے تو آپ نے ایوں کیا ایسے چھوڑ دو کچھ نہ کہو پیچھاڑ دو جب تک دونوں بھائی نہیں اترے آپ سجدے سے نہیں تو جب آپ نے سلام پھیرا تو دونوں کو بودھ میں لے کر کہا کہ ابی ہما و امی لا تلکھ میرے ماں باطن پہ خوبان ان کو کبھی دکھ نہ پہنچا اور یہ نہیں پتا کہ دونوں وہ دکھ دیکھیں گے اتنی بری حالت ہوئی امام حسن علیہ السلام کی زہر کی وجہ سے ہانتیں کٹ کٹ کے باہر نہیں کرتا تو کہنے لے گے اپنے بھائی سے مجھے کئی دفعہ زہر دیا گیا لیکن اس دفعہ جو زہر مجھے دیا گیا ہے اس نے میرے جگر کو چیز دیا ٹڑو پر رہے تھا ٹڑو پر رہے تھا سہر کی شکت کی اس کی وجہ سے کون ہے جیسے سی نہیں سکتا کندوں پر کھتا کھتا تھے جو اللہ اے حضرت تو دورا رہ پھومان جائیں گے رات ہو اینی و سمیتو زنایا تیری آنکھوں نے دیکھا اور میرے کانوں نے سنو آپ نے کبھی حسن کبھی بوسائن یہاں کھڑا کیا ہوتا تھا اور اسے جھولا دے رہا تھا اور آپ کہتے اوپر آؤ اس عدل مرتب کہتے فہاڑی پہ چڑھو یہ ایسے ہوتی نا دو ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے یہاں آگے کہتے اور آؤ پر آؤ اور آگے آؤ یہاں اور آگے آؤ یہاں تھوڑا سا یوں ہو کے ان کے بازو پکڑ لیتے کہتے اور اوپر آؤ وہ یہاں تک آجا پھر ان کے ہاتھ فکس کر تھوڑا سا اوپر ہو کر ان کا بوسہ لیتے کہتے یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار کرتا ہوں سلام علیہ اللہ انہی وطب بھروفہ یا اللہ ایک دفعہ اچھا قربوں کی تعذیب تھی کہ بچوں کو نہیں اٹھا تو واہر وہ نہ ہی گھر میں اتنے وہ حجب مزاج کے لوگ بچیوں دیتے تو تفن کر دے بچے کو اٹھانا عیب یہ ماحول ہے پہلے اس کو سننے کہ بچے کو اٹھانا کسی بڑے سردار کیلئی عیب اور آپ سے بڑا سردار کونس ہے تو یہاں اٹھانے کے جو ایک ماتول نظر آتا ہے یوسف کو اٹھانا ہے ابو ذار تو یہاں بٹھاتا ہے لیکن آپ نے دونوں کو یہاں بٹھایا جاتا ہے ایک یہاں اور باہر آگئے کیونکہ ساروں کی کھوپنیاں گھوم گئیں یہ کیا ایک کدھر بٹھا ہو ایک کدھر بٹھا ہو تو آخر ایک صحابی نہ رہ سکنے یا رسول اللہ اتنا پیار اتنا پیار آپ نے فرمایا اہا میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں میرا اللہ بھی ان سے پیار اور جو ان سے پیار کریں اللہ ان سے بھی پیار کرے فرحالی نہیں کہا یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو ان سے محبت فرما جو ان سے بغض رکھیں تو بھی ان سے بغض رکھیں اور دونوں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے آج کل کے والدین تو بچوں کو ٹائم نہیں دے کاروباری اپنے کاروبار میں پنسے ہوتے ہیں شام کو تھکے آ رہا گئے ہیں اور کاروبار سارے ادھار پر ہیں ادھار پر لیتے ہیں ادھار پر دیتے ہیں تو جس نے لینا بھی ادھار ہو دینا بھی ادھار ہو اس کو کنید آئی نہیں سکتے تو سب کا سانس لے ہی نہیں سکتے تو گھر آتے ہیں تو وہ اپنے فرسیشن میں ہوتے ہیں اور ماؤں کو اپنی فضولیات ہیں کبھی برامیں دیکھ رہی ہیں وہ بچوں کے ذروں کھانا کھلا دی ہے کپڑے پنا دی ہے سکول پیجھ دی لیکن میرے نبی سب بڑھ کر دنیا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہے ان سے بڑھ کر کسی کے کندروں پر بوجھ نہیں کھا ٹھیک ہے اور آپ بچوں کے لیے حق نکالتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے ایک دفعہ دونوں کی کشتی کرا رہے تھے حسن بڑے تھے حسین چھوٹے تھے وہ دب رہے تھے آپ کہتے ہیں حسین شعباش حسین شعباش حضور لگا یہ گھر میں ہو رہا ہے حضرت فاطمہ کے گھر تو وہ تو مانتی نے وہ بولی آپ سوڑا ساری شعباش حسین کو ہی دیتے جا رہے ہیں حسن کو نہیں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا مرحبا جبرید کھڑا ہے وہ بھی حسین کو شعباش دے رہا تھا اللہ بتاو کتنے عظیم لوگ خستیاں تھیں ایک زہر میں مار لیا ایک کا گلہ کھاکا ایک دفعہ آپ نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا کہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے آسمان سو جو آج تک کبھی نہیں آیا اس نے اللہ سے ترخواست کی ہے کہ میں نبی سے ملنا چاہتا تو وہ اللہ نے اجازت دی تو آج مجھے ملنے آ رہا ہے دروازے پہ کھڑی ہو جاؤ کوئی اندر میں تو کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جاؤ کھڑی گزری تو حضرت فرسین آگیا کھڑی پہ وہ اندر جانے ہے کہ انہیں پکڑ لیا وہ انہیں پکڑا تو وہ رونے لگے وہ روئے تو انہیں چھوڑ دی کھڑی دیر بعد اندر سے اللہ کے نبی کے زور زور سے رونے کی آبا ہو گا تو پھر حضرت فرمہ سلمہ نہ رہ سکیں آپ کے اندر گئیں تو آپ نے حضرت فرسین کا ایسے سینے سے چھکائے ہوا تھا اور ایسے ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے اب کیانسو بے رہے تھے فرمہ سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہا یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ میرے بچوں کو دیکھ کے اس نے کہا ہے کہ آپ کے اس بچوں کو آپ کی عقبت قتل کرتے ہیں اور مجھے وہ مٹی کی پھائی گا جس میں اس کا پون گرے گا تو آپ نے وہ مٹی حضرت فرمہ سلمہ دی یہ وہ مٹی ہے درمہ سلمہ دس محرم کو اثر کے وقت شہادت ہو حضرت فرمہ سلمہ نے کہ آپ تشریف لائیں مٹی مٹی دردہ دو داڑی دردہ دو کپڑے دردہ دو انہیں اس کیا رسول اللہ کیا ہوا آپ کا یہ حال کیسا ہے کہاں حسین کو قتل ہوتے ہیں کنوں گھبڑا پہ اٹھیں اور مندفت اکھونا اگر امام حسین چاہتے تو ایک ایک بول پہ سب کچھ ملیا تھا کیا مشکل تھا اگر کسی ظالم کی بیعت کوئی کر لے تو کوئی کافر تو نہیں ہو جا یزید ظالم تھا اس کی بیعت عام آدمی کے لیے تو ٹھیک تھے حسین ایک نمونہ تھے ایک نمونہ تھا آلِ رسول تھے انہوں نے آگے نمونہ بننا تھا ایک خیال دیا کہ حسین جیسی جانبی ہونا اس کو اللہ کے نام پر قربان کرنا سستا سا ہماری تو جانا کی کوئی قیمت ہی نہیں ہم گندگی کے پیڑے جیسے لوگ ہیں انہوں نے حسین جیسا جنگ سے پہلے نا آنکھ لگے فیمیک کے باہر رہت ہوئے تھے آنکھ لگے آنکھ لی تو ہنسنے لگے تو حضرت زینب حضرت علی کو جو اللہ نے فصاحت دیتی نی قوت بیان وہ بیٹی کی طرف آیا حضرت زیبہ قوت بیان کی شہزادی سے کیسے حضرت علی وہ کہنے لگے کیوں مصر ہے جو مصر کو موقع ہے موت حضرت بڑی ہے کیونے لگے بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے فرما